افغان ٹیم کے سب سے تباہ کن بولر راشد خان نے معافی مانگی ہے اس کی وجہ کیا ہے اور انہیں معافی مانگنی کی اوپڑی اہم تفصیلات سامنے آ چکی ہیں پاکستان اور افغانستان کا میچ بہت زیادہ اہم تھا پاکستان کے ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ افغانستان کا میچ مشکل ہو سکتا ہے افغانستان کے کچھ بولر بہت خطرناک ہے جو کہ پاکستان کی بیٹنگ لائن کو تباہ کر سکتے ہیں ان میں اہم طور پر راشد خان کا نام لیا گیا تھا جن کی بال بہت زیادہ سونگ ہو رہی تھی اور وہ اتباہ کن بولر ثابت ہو سکتے تھے راشد خان کو افغان ٹیم نے ایک سٹریٹیجی کے ساتھ دس اوور کے بعد استعمال کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا پریشر پاکستانی ٹیم پر بنایا جا سکے اور راشد خان نے پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ لائن کو ڈسٹر بھی کیا راشد خان نے پاکستان کے کپتان بابرازم کو آؤٹ کیا اور اس سے ٹیم پر پریشر بننے لگا اور پاکستان میچ ہارنے والا تھا لیکن آصف علی کی جانے سے پاکستان کو میچ جتایا گیا لیکن اب کرکٹر راشد خان نے معافی مانگ لی ہے افغان ٹیم کے ماہر سپنر راشد خان نے اپنے مددہوں سے معافی مانگی ہے تفصیلات کے مطابق افغانستان کو پاکستان کے ہاتھوں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ میچ میں شکست پر کرکٹر راشد خان نے اپنے مددہوں سے معافی مانگ لی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں افغان سپنر نے گزشتہ روز باگ ٹیم سے مقابلے میں فتح حاصل نہ کرنے پر معذرت کی انہوں نے لکھا کہ افغانستان اور پوری دنیا میں موجود شائکینے کرکٹ سے معذرت کرتا ہوں کہ میں آپ کو جشن منانے کے لیے فتح نہ دے سکا اور آپ کے چہروں پر اپنی جیت سے مسکراہت بھی نہیں لاسکا اس حوالے سے راشد خان نے مزید یہ کہا کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے باقی میچز کے لیے آپ کا تعاون اور دعائیں بہت اہم ہیں میں تیز ترین سو وکٹے لینے پر آپ تمام لوگوں کے میسیجز کا بھی شکر گزار ہوں میچ سے قبل راشد خان نے وعدہوں کے نام اپنے ایک پیغام میں دوہزار انیس ورڈ کپ کے نا خوشگوار واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف میچ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے کھیل کو کھیل کی طرح لینا چاہیے کھیل اقوام میں یک جہتی پیدا کرتے ہیں ماضی کے واقعات کو دوبارہ نہ دھرائے جائے یاد رہے کہ دوہزار انیس کے ورڈ کپ میں بھی افغانستان پاکستان سے میچ ہار گیا تھا جس کے بعد افغان شائقین کی جانب سے جشن مناتے ہوئے پاکستانی شائقین پر حملہ کر دیا گیا تھا اور سٹیڈیم میں ایک نا خوشگوار واقعہ پیش آئے تھا جس کے جانب اشارہ کرتے ہوئے راشد خان کی جانب سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ کھیل کو محض کھیل سنگا جائے اور سٹیڈیم سے باہر اس بات کو موضوع بحث بنا کر آپس میں لڑائی نہ کی جائے انہوں نے اپنے مددہوں سے معافی بانگی کہ وہ انہیں جیت کر مسکرانٹے بکھیرنے اور خوشی منانے کا موقع نہیں دے پائے البتہ راشد خان کی پاکستان نے کپتان باب رازم اور دیگر کھلاریوں کے ساتھ تصویر سامنے آئیں جب وہ راشد خان کو میج ہارنے کے بعد دلاسہ دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میج ایک کھیل ہے جس میں ایک ٹیم کی ہار اور ایک کی جیت ہوتی ہے افغانستان کی ٹیم کو مزید بہتر کھیلنا چاہیے تاریف کی گئی